بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اردو جماعت اشتم کے آج کی لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی ارفان آج کا ہمارا لیکچر ریل کا سفر نظم کے بارے میں ہوگا یہ اس نظم کے بارے میں ہمارا دوسرا لیکچر ہے پہلے لیکچر میں ہم نے اس نظم کے اشار پڑے تھے مشکل الفاظ کے معنی اور اشار کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اور تشریح کی تھی سید ضمیر جعفری کی لکھی ہوئی یہ مزایہ نظم آج کے لیکچر میں ہم اس نظم کے مشکی سوالات اور مرکزی خیال خلاصہ کے علاوہ کچھ دیگر سوالات دیکھیں گے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے آپ کے سامنے سکرین پر نظم ریل کا سفر کا مرکزی خیال آ چکا ہے آپ تحریری صورت میں یہ پڑھ بھی سکتے ہیں مرکزی خیال کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے تھیم وہ موضوع کہ جس پر نظم کہی جاتی ہے یا وہ پنیادی بات کہ جسے بیان کرنے کے لیے نظم کا تانہ بانہ بنا جاتا ہے ساری نظم جس ایک موضوع کے گرد گھونتی ہے اسی کو آپ مرکزی خیال کہتے ہیں تھیم کہتے ہیں تو اس نظم کا تھیم آسان الفاظ میں آپ کے سامنے سکرین پر ہے یہ میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں یہاں سے آپ کو لکھنے میں سہولت ہوگی یہ یہاں سے آپ لکھ بھی سکتے ہیں ویسے تو میں باقیدہ طور پر لکھا دینے کے حق میں نہیں ہوں کہ اس کے ایک یعنی یہ ایک طرح سے وہ سپون فیڈنگ بن جاتی ہے اور آٹھویں کلاس تک آتے آتے آپ میں اتنی صلاحیت سٹوڈنٹس میں اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ انہیں ایک بات بتائی جائے اور وہ خود جو ہے وہ اس کو تحریری صورت میں لکھ کر لائے یا ان کی اپنی کریٹیفٹی جو ہے وہ ظاہر ہو لیکن سمجھانے کے لیے اور ہیلپ دینے کے لیے جو میں نے ایک نظم میں یہ کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے مرکزی خیال بھی لکھ دیا ہے اور اگلی سلائیڈ میں صحیح لیکن یہ کام آپ نے خود کرنا ہوگا اس نظم میں شائر نے ریل گاڑی کے سفر میں مسافروں کو پیش آنے والی مشکلات کو مزایہ انداز میں بیان کیا ہے ایک مسئلہ ریل گاڑی میں گنجائش کام اور مسافروں کا زیادہ ہونا ہے اور دوسرا بڑا مسئلہ مسافروں کا دوران سفر بہت زیادہ سامان ہے اس نظم میں یہی مرکزی خیال تھا آپ ویسے ان الفاظ سے ہٹ کر کسی اور انداز میں بھی آپ مرکزی خیال بیان کر سکتے ہیں مثلا ایک یہ انداز بھی مرکزی خیال بیان کیا جا سکتا ہے کہ جی اس نظم میں مسافروں کو دوران سفر پیش آنے والی مشکلات کا منظر پیش کیا گیا ہے اور مختلف مناظر شائر نے پیش کیے ہیں جن میں مسافر دوران سفر مشکلات کا شکار دکھائی دے یہ صرف اتنی سی بات بھی اگر آپ بیان کر دیں یہ بھی ایک طرح سے اس نظم کا مرکزی خیال آپ کہہ سکتے ہیں یا عام اور غریب لوگوں کو سفر کے دوران پیش آنے والی مشکلات جو ہیں وہ اس نظم کا مرکزی خیال ہیں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو مرکزی خیال آپ مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی اگلی سلائٹ کی جانب جس میں نظم ریل کا سفر کا خلاصہ ہے جی آپ کے سامنے سکرین پر نظم ریل کا سفر کا خلاصہ آ چکا ہے ایک مرتبہ سن لیں نظم ریل کا سفر میں شاعر سید زبیر جعفری نے مزائیہ انداز میں ریل کے سفر کا حال بیان کیا ہے اس نظم میں عام لوگوں کو دوران سفر پیش آنے والی مشکلات کا اظہار ملتا ہے شاعر کا کہنا ہے کہ ریل گاڑیوں میں سواریوں کی گنجائش بہت کام ہوتی ہے جبکہ مسافروں کی تعداد کئی گنا زیادہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ڈبوں میں ریور کی طرح کھچا کھچ بھر جاتے ہیں اس حجوم کے سبب کسی نئے مسافر کا گاڑی میں سوار ہونا جنگ کے مترادف ہوتا ہے شاعر کے مطابق ایک اور مشکل یہ بھی ہے کہ سادہ لوگ اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر سفر کر رہے ہوتے ہیں پہلے ڈبوں میں مسافروں کے لئے گنجائش نہیں ہوتی اوپر سے باری برکم سامان مزید مشکلات پیدا کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود عام لوگ ریل اور اس انداز میں وہ امپورٹنٹ پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں وہ مختصر اور اختصار کے ساتھ وہ پوائنٹس بیان کیے جاتے ہیں کہ بات توالت کا شکار بھی نہ ہو لیکن اصل موضوع جا اصل جو بات بیان کی گئی ہے اس میں نظم یا سبق میں وہ بھی مکمل تحریر میں آجائے تو یہ مقتصرا اس نظم کا خلاص آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر کوشش کریں ویسے حوصلہ آفظہ بات تو یہ ہی ہوگی اور اچھی بات جائی ہوگی میں بھی اسی کو انکریج کروں گا ہر ایک بندہ اسی کو انکریج کرے گا کہ آپ اپنے طور پر کوشش کریں جو ایک آپ کے سامنے یہ خلاصہ میں نے بیان کیا ہے اس سے ہٹ کر بے شک یہی بات نہیں ہو لیکن آپ الفاظ بدل دیں تو بھی یہ کافی ہوگا اور آپ نئے سرے سے بالکل اپنی طرف سے خلاصہ تحریر کریں تو یہ مزید شاندار بات ہوگی تو نظم کا آپ نے جو مرکزی خیال ہے وہ آپ نے سمجھ لیا نظم میں بیان کی گئے مناظر آپ نے دیکھ لیے پڑھ لیے تو پھر آپ کے لیے خلاصہ لکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے بیشک آپ اپنے الفاظ میں آسان آسان چھوٹے چھوٹے جملوں کی صورت میں بیان کریں لیکن اپنی کریٹیوٹی اگر آپ ظاہر کریں اپنی تخلیق کی صلاحیت آپ ظاہر کریں تو یہ زیادہ شاندار بات ہے یہ زیادہ حوصلہ آفزا بات ہے اور اس میں آپ کے لیے آپ کے اپنے سیکھنے کے لیے بھی زیادہ مواقع ہیں آپ کو لکھنے کی سمجھ آئے گی آپ جو خود سے لکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے بوسٹ ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش کریں اپنی طرف سے کوشش کریں کہ اس نظم کا خلاص آپ اپنے الفاظ میں لکھیں بارال اگر آپ نے بلکل جی کپی کرنا ہے تو یہ سکرین پہ آپ کے سامنے ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس سے بھی انکار نہیں یہ اسی نظم کا خلاصہ ہے لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی کریئیٹیو صلاحیتوں کو آزمائیں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے خود اس نظم کا خلاصہ لکھیں اگلی سلائٹ کی بیانیں بڑھتی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے کیا سیکھنے کو ملتا ہے جی اس نظم میں جو محاورات استعمال ہوئے مستامل معنی استعمال کیے گئے اس نظم میں مستامل محاورات چار محاورات اس نظم میں استعمال کیے گئے ہیں میں ایک مرتبہ آپ کو پھر یاد کرا دوں کہ محاورہ کیا چیز ہوتی ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا تھا کسی لیکچر میں کہ محاورہ وہ الفاظ جو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اسلوب بیان جو ہے وہ اہل زبان کے مطابق ہوتا ہے یعنی وہ محاورات وہ الفاظ جو حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور اہل زبان کے ہاں بھی اسی طرح سے استعمال ہو رہے ہوں تو انہیں محاورہ کہتے ہیں آسانی کے لئے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ چونکہ روز مرہ ہے تعریف اہل زبان کے اسلوب بیان کے مطابق گفتگو کرنے کو روز مرہ کہتے ہیں تو محاورہ بنیادی طور پر روز مرہ تو ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ دوسری بات جو امپارٹنڈ ہوتی ہے کہ اس میں الفاظ اپنے حقیقی کی بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں مرادی معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس نظم میں چار محاورات استعمال ہوئے ہیں لنگوٹی کسنا یہ جنہی پہلے شیئر میں کہ جی نہ گنجائش کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر لنگوٹی کس کدا کا نام لے گھوس جا سواری کر تو دونوں محاورے پہلے جو ہیں جیسی پہلے شیئر میں استعمال ہوئے ہیں لنگوٹی کسنا اب لغوی معنی جو ہیں لنگوٹی وہ میں نے آپ بتایا تھا معنی میں مشکل الفاظ کے معنی میں کہ لنگوٹی لنگوٹ کا اس میں مسغر ہے اور لنگوٹ یا لنگوٹی اس چھوٹے کپڑے کو کہتے ہیں جو ستر پوشی کے لیے یا وہ جو آپ نکر کی جگہ جو کپڑا باندھا جاتا ہے اسے لنگوٹی کہتے ہیں اسی سے لنگوٹی یا یار بھی ہے یعنی بچپن کے جو دوست عباب ہوتے ہیں انہیں لنگوٹی یار یا بہت قریبی دوستوں کو کہا جاتا ہے اسی لنگوٹی سے وہ نکلہ ہوا لفظ ہے تو لنگوٹی اس کپڑے کو کہتے ہیں اور کسنا یعنی کس کے باندھنا مضبوطی سے باندھنا تو لنگوٹی کسنا کا لوگو بھی معنی بنتا ہے کہ لنگوٹی کو مضبوطی سے باندھنا یعنی وہی سطر پوشی کے لیے استعمال کرنا لیکن اس کا جو محاوراتی استعمال ہے یا اس محاورے کا معنی ہے اس محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے معنی بنتے ہیں وہ مقابلے کے لیے تیار ہونا یا پکا ارادہ ظاہر کرنا حمد باندھ لینا اسے کہتے ہیں لنگوٹی کسنا تو یہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلوان بھی جب وہ اپنے لنگوٹی کس لیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اسی سے یہ محاورہ ہے کہ مقابلے کے لیے مکمل تیار ہو جانے کے لیے لنگوٹی کسنا تو لنگوٹی کسنا کو اگر آپ جملے میں استعمال کریں گے تو آپ معنی رہن میں رکھیں گے مقابلے کے لیے تیار ہونا آپ مدد مقابل کا چیلنج قبول کرتے ہوئے علی نے لنگوٹی کس لی اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا کہ میں نے ایک سادہ سا جملہ آپ کے سامنے بنا دیا ہے آپ اس کی مدد سے اس لفظ کی مدد سے کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں جب آپ مفہوم ایک چیز کو آپ سمجھ لیں تو آپ کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے بڑی آسانی ہوتی ہے آپ آسانی سے جملہ بنا سکتے ہیں اگلا محورہ ہے خدا کا نام لینا یعنی بسم اللہ کرنا آغاز کرنا خدا کو یاد کر کے کسی کام کا آغاز کر دینا تو اس کے لیے محورہ استعمال ہوتا ہے خدا کا نام لینا احمد نے خدا کا نام لے کر مکان کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا یہ اب ایک محورہ کا جملے میں استعمال ہے جو بڑا آسان سا اور سادہ سا ہے میں یہ سادہ سادہ جملے بنا رہا ہوں لیکن انہی جملوں پہ انہی محورات کا استعمال جملوں میں آپ نے بھی کرنا ہے لیکن قطن وہ جملے نہیں بنا جو میں بنا رہا ہوں بلکہ آپ نے خود سے جملے بنا کر لانے ہیں اگلا معاورہ ہے جلوس نکلنا یعنی برا حال ہونا بری حالت ہونا اب جلوس نکلنا تو ویسے افراد کرتے ہیں لیکن جلوس نکلنا یہاں پہ محورہ ہے اور اس کے معنی ہے برا حال ہونا یا بری حالت ہونا تو اس معاورے کا معنی آپ کے سامنے ہے اور اس معاورے کو جملے میں استعمال کریں تو کل دوپہر کو بازار جانا پڑا اور گرمی کے سبب میرا جلوس نکل گیا یعنی بری حالت ہوئی مشتل پیش آئی یا گرمی نے ہمارا کل بازار میں گرمی نے ہمارا جلوس نکال دیا گھل مل جانا یعنی بے تکلفی یا پیار محبت ہونا نئے شہر میں آ کر بچوں کو گھلنے ملنے میں وقت لگ جاتا ہے آسان سے جملے ہیں تو آپ نے ان چاروں معاورات کے معنی آپ کے سامنے مفاہم آپ کے سامنے سکرین پر ظاہر ہیں آپ نے ان محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا اور اپنے جملے بنا کر لانے یعنی جو جملے میں نے بنائے ہیں یہ قطر نہیں بنانے آپ نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے تخلیقی صلاحیتوں کا اور ان چاروں معاورات کو جملوں میں استعمال کر لانا ہے خود ان معاورات کے جملے بنا کر لانے ہیں ساتھ میں آپ یہ مفہوم جو لکھا ہوئے یہ لکھتے تو اچھی بات ہے ورنہ جملوں میں معاورات کو لازمی استعمال کر لائیں بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب جو اگلی سلائیڈ میں مشکی سوالات دیئے گئے ہیں یہ جو نظم ہے آپ کی ریل کا سفر اس کے مشکی سوالات جو کہ کتاب کے صفحہ نمبر میں یہ دیکھ کے آپ کو بتا سہولت رہے بس ایک میٹ میں یہ صفحہ نمبر 51 پہ یہ مشکی سوالات دیئے گئے ہیں یہ جو پہلا سوال ہے کہ درزیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں تو ان سوالات کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں میں مختصر ان آپ کو بتا دیت ہوں پہلے بھی بات ہوئی ہے پوچھے جاتے ہیں مسک میں جو مختصر جوابات دینے ہوتے ہیں جن سوالات کے شارٹ کوسٹنز جو ہیں ان کے جوابات عمومی طور پہ نظم کے اندر یا جو سبق آپ پڑھے ہوتے ہیں اس کے اندر ان کے جوابات موجود ہوتے ہیں بس آپ نے وہاں سے ان سوالات کے جوابات اخذ کرنے ہوتے ہیں تو پہلا سوال ہے کہ پہلے شیئر میں شاعر نے مسافر کو کیا مشورہ دیا ہے پہلا شیئر اگر آپ ریپیٹ کر لیں تو اس میں سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ جی نہ گنجا اس کو دیکھ اس میں نہ تو مردم شماری کر لنگوٹی کس خدا کا نام لے گسجا سواری کر اب اس سوال کے جواب میں آپ نے یہ شیئر نہیں لکھنا بلکہ اس شیئر میں سے جواب آپ نے نکال کے لکھنا ہے اور وہ یہ کہ میں چلو بیان کر دیتا ہوں کہ نظم کے پہلے شیئر میں شاعر نے مسافر کو افراد کی تعداد نہ گننے کا اور اللہ کو یاد کر کے ریل گاڑی میں سوار ہو جانے کا مشورہ دیا ہے اس نظم کے دوسرے شیئر میں جلوس نکلنے سے کیا مراد ہے جلوس نکلنا محابرہ ہے اور اس کا معنی پہلے میں بتا چکا ہوں اس سوال کا جواب آپ خود لکھ لیں گے انشاءاللہ کوشش کیا گیا ہے جس کے ساتھ گھر کی وضاعت کی گئی ہے گھر کی کون سی چیز ویسے تو جتنا بھی سمان ہوتا ہے وہ گھر سے متعلق ہوتا ہے لیکن مصرے میں گھر کی کس چیز کی بات کی گئی تھی یہ اسی نظم کے اندر ہی سوال کا جواب دیا گیا جس سارے کھیت کے گنے کٹا لیا ہے ڈبے میں اور اس اگلا مصرہ جو ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہے میں مصرہ نہیں بتا رہا آپ خود در سے دیکھ لیں گے لیکن وہ مصرہ نہیں لکھنا آپ نے نصری صورت میں اس سوال کا جواب لکھنا ہے جو اس مصرے والا تو چمٹا بجا کر مانگنے والا لوگوں میں مقبول ہے اور اس کی مقبولیت کی وجہ اس کا گا کر مانگ نا ہے سوال کا جواب آپ باقاعدہ ترتیب کے ساتھ بنا کر لکھیں گے جس انداز میں میں بول رہا ہوں ویسے نہیں لکھیں گے آپ نے خود سوال کا جواب اس شیر میں سے ڈھون نا ہے اور اسے مناسب الفاظ کا جامعہ پینا کر بیان کرنا ہے رضائی میں بیٹے ہوئے مسافر کا حال کس طرح بیان کیا گیا ہے شیر میں پڑھ دیتا ہوں جواب خود لکھ لیجئے گا وہ حضرت جو عوام و ناس میں گھل مل کے بیٹے ہیں رضائی میں وہ یوں بیٹے ہیں گویا سل کے بیٹے ہیں یہ سوال کا جواب بھی آپ خود تفصیلا مختصر جواب لکھنا ہے تو آپ نے 3 سے 4 سطروں میں بیان کرنا ہوتا ہے یہ آپ خود لکھ لیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا آگے ہومور کی سلائیڈ ہے اور اس میں یہی سوال آتی آپ کے لئے بیان کی گئے ہیں آج کی لکچر میں زیر بیس آنے والے تمام اہم نکات جب موضوعات لکھ کر لائیں جو نکات اور موضوعات آج ہم نے ڈسکس کیا ہیں وہ سب آپ نے مرکزی خیال آج ہم نے ڈسکس کیا ہے اس نظم ریل کا سفر اور نظم ریل کا سفر کا ہم نے خلاص ڈسکس کیا ہے اس نظم میں استعمال ہونے معاورات کا مفہوم ہم نے ڈسکس کیا ہے اور انہیں جملوں میں بھی استعمال کیا ہے اور مشکی سوالات ہم نے ڈسکس کی ہے تو یہ جتنے بھی امپارٹنٹ پوائنٹس کام نہیں ہے جو بیش میٹ کے لیکچر میں چیزیں کور ہو رہی ہیں ان کو لکھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ چالیس سے پچاس منٹ لگ سکتے اندر سے مل جائیں گے بس آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے اس پینڈیمک میں عالمی وبا جو پہلی ہوئی ہے آپ اپنے گھروں میں رہیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں آپ کے لئے سجد و سلامتی دعائیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ